اسلام علیکم دوستو آج ہم فضائیہ آوزنگ سکیم بی اے اف ترنول کا بلاک ٹو بلاک آپ کو انٹرڈیکشن کرا رہے ہیں اب اس وقت ہم کھڑے ہیں فضائیہ آوزنگ سکیم کے بلاک بی میں یہ بلاک بی کا پارک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل فتہ جنگ روڈ کے ساتھ ساتھ اور فتہ جنگ انٹرچینج کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے جیسے ہی آپ ایم وان موٹر وے سے فضائیہ آوزنگ سکیم کے لیے اترتے ہیں تو بالکل ساتھ ٹچ کر رہی ہے یہ ہنڈرڈ وائٹ ڈبل روڈ ہے فضائیہ آوزنگ سکیم کی یہ سامنے آپ کو خوبصورت بنگلز نظر آ رہے ہیں اس سکیم کی دوبارہ ایڈویلپمنٹ شروع ہو چکی ہے یہ ورک ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ انویسٹر کافی گھوم رہے ہیں انشاءاللہ علیہ عزیز بہت جلد اس کی تمام سیورج اور سڑکیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد جنگ ائرپورٹ کا افتتہ بھی بہت تائم قریب ہے انشاءاللہ علیہ عزیز مارچ تک یہ ائرپورٹ کا افتتہ ہو جائے گا اور اس سے پرائیسز اس کی بہت بہتر ہو جائیں گی دی بلاک میں تین سو گاز اور چھے سو گاز کے پلوٹس ہیں اور یہاں پہ پرائیسز تو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی اس وقت کافی اچھی پرائیسز ہیں لیکن انویسٹمنٹ کا موقع ابھی بھی بہت موجود ہے کیونکہ مستقبل کا یہ ایک بزنس ہاب ہوگا سی پیک روٹ یہاں سے نکل رہا ہے اس کے بالکل ساتھ ساتھ فتی جنگ انٹرچینج موٹر وے ایم وان اور ایم ٹو بلکل اس کے جنگ نصدیق ہیں ائرپورٹ کا نیو اسلامباد ائرپورٹ کا ڈسٹرنس ہارڈی یہاں سے چار کلومیٹر ہے اور یہاں پہ آپ جنگ کی دس مند کے اندر نئے ائرپورٹ پہ یہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں اس وقت فضائیہ آوزنگ سکیم کے اندر تقریباً ڈھائیسو گار تیار ہو چکے ہیں گیس بجلی پانی الیکٹرک سٹی موجود ہے پاکستان ائرپورس کی اپنی سکیورٹی ہے ائرپورس پولیس ڈی ایس جی گارڈ اور سیول سکیورٹی بھی موجود ہے ٹرانسفر آفز یہاں پہ بن چکا ہے سکیورٹی سٹاف یہاں پہ موجود ہے ٹرانسفر سٹاف یہاں پہ موجود ہے ائر ایڈکوارٹر کے اندر یونی فارم والے لوگ اس کی ٹرانسفر کرتے ہیں یونی فارم والے لوگ اس کو جسٹ لائک ڈی ایچ اے ہنڈل کر رہے ہیں آوزنگ سکیم نائنٹین ایٹی نائن میں لانچ ہوئی تھی اس وقت اس ایریے میں کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ پھر موٹروے بنا موٹروے کے بعد ائرپورٹ شروع ہوا ائرپورٹ کی جیسے جیسے تقبیل نفیق آ رہی ہے انشاءاللہ اللہ عزیز اس کے ایک پہلے دائی تین لاکھ میں بھی کوئی نہیں دوتا تھا آپ جانا ایک کروہ پچیس تک بھی یہاں بھی چھے سو گیس کا بلوٹ بک رہا ہے اور ڈے بائی ڈے اس میں بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ اللہ عزیز the time will come کہ یہ ایک بہت اچھی سوسائٹی ہوگی جو ڈی ایچ اے اور بیریہ کا مقابلہ کرے گی پی اے ایف ترنول کا بلوک بھی یہ بلکل سٹارٹنگ میں ہے یہاں گیٹ کے ساتھ بلکل پہلا بلوک یہی بلوک بھی بنتا ہے یہ سامنے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ transfer office ہے فضائی housing scheme کا یہ من چوک میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت یہ سامنے دیکھیں کتنے خوبصورت گھر بن رہے ہیں بلوک بھی بلکل روڈ کے ساتھ ساتھ کم از کام اس کی ڈھائی کلو میٹر جو ہے لیندھ ہے یہ بلکل روڈ کے ساتھ ساتھ فجنگ انٹرچینج تک جاتا ہے موٹوے کے ساتھ یہ ٹچ کر رہا ہے یہ ہم اس کی ڈبل روڈ east avenue کے اوپر کھڑے ہیں بلک بھی میں اس وقت تقریباً ستر سے اسی گار بان چکے ہیں یہ development ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ بہت تیزی سی development اس کی ہو رہی ہے اور بہت جلد بہت جلد یہاں پہ تمام فیسلٹیز ہوں گی utility store آ چکا ہے bank آ چکا ہے گیس پانی بجلی موجود ہے گھروں کی تعداد day by day بڑھ رہی ہے یہاں پہ زیادہ تر rental value بہت اچھی جا رہی ہے ڈیلھ لاکھ روپے قرائے تک بھی گھر یہاں پہ لگ رہے ہیں ائرپورٹ کے زیادہ تر لوگ یہاں اس میں سٹل ہیں اور due to security reason یہاں پہ security ٹھیک ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر قرائے دار یہاں اس جگہ کو پریفر کرتے ہیں یہاں آ کے جو ہے وہ رہا جائے بہت شکریہ وارنٹ افسر ریٹائرڈ ویزر فر علی خزائیہ آوزنگ سکیم ترنول اسلام آباد جس ڈیلیے